اس پروگرام کے میزبان ہے زاہد ملک اور یہ پیشکش ہے سیمویل اشفاق خان کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج پاکستان ٹیلیوین کے سٹوڈیوز میں میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ایک انتہائی محترم شخصیت جو ازاد کشمیر میں پاکستان میں بلکہ میں تو کہوں گا پورے عالم اسلام میں انتہائی اس تو احترام کی نظر سے دیکھی جاتی ہے موجود ہے میری مراد صدر ازاد کشمیر محترم سردار عبدالقیم خان صاحب سے پیشتر اس کے کہ میں سردار صاحب کو گفتگو کی دعوت دوں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جناب سردار صاحب تحریک ازادی کشمیر کے جامبا سپاہی ہیں آپ جنگ کشمیر میں عملی حصہ لے کر عوام کی طرف سے پورے عوام کی طرف سے مجاہد اول کا خطاب حاصل کر چکے ہیں اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے اسی طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ ازاد کشمیر کے انتہائی باعصول حوصلہ منت جرد منت سیاستدان ہیں حال ہی میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں سردار صاحب چوتھی مرتبہ ازاد کشمیر کے صدر مدخب ہوئے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے اور اس بات کا بین ثبوت ہے کہ آپ ازاد کشمیر کے ہر دل عزیز رہنمائے تو آئیے سردار صاحب سے بات کرتے ہیں جناب صدر ازاد کشمیر میرا آپ سے پہلا سوال مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ہوگا جیسے کہ ہم جانتے ہیں گزشتہ چاند ماہ میں کشمیر میں ازادی کی لہر جنم لے چکی ہے اور یہ خوشی کی بات ہے کہ یہ جو ازادی کی لہر ہے ہر لہمیں پھیلتی جا رہی ہے ازادی کی جدوجہد کی مجودہ صورتحال کیا ہے آپ کی نظر میں اولاں تو ازاد صاحب میں ان قلمات خیر کے لیے آپ کو شکریہ دا کرتا ہوں اور دوسری آپ کے سوال کے بارے میں یہ گزارش ہے کہ یہ تحریک کسی حادثے کی پیداوان نہیں ہے کہ اچانک چل پڑی ہے اور اس کا کوئی ماضی نہیں ہے یا مستقل نہیں ہے بلکہ ایک ان عالمی تحریکوں میں سے ایک تحریک ہے کہ جو ماضی اور حال کے ساتھ پوری طرح مربوط ہیں اور اپنے عوامل کی وجہ سے مارز وجود میں آئی ہے اس لیے یہ بات بلکل پورے وصوق کے ساتھ کہ جا سکتی ہے کہ بھارت کی تمام تر کوششوں کے باوجود جو وہ عالمی اور ملکی سطح پر کر رہا ہے اس کے باوجود یہ تحریک دبائی نہیں جا سکتی نمبر ایک اور نمبر دو یہ کہ یہ تحریک ابھی اور پھیلے گی بعض لوگوں کو اس بات کا زیادہ علم نہیں ہے لیکن میں وصوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ تحریک ابھی اور پھیلے گی اور یہ تحریک انشاءاللہ والعزیز خدا نہ چاہا تو یہ اپنے صحیح انجام کو بھی پہنچے گی اس تحریک کے اندر ایسے مضمرات اور عوامل بھی شامل ہیں کہ اگر بھارت نے اس کا مدعوہ نہ کیا اس کا عزالہ نہ کیا اور وہ اپنے ہر درمی پر قائم رہا تو یہ تحریک بھارت اس تحریک کے مقابلے میں روس سے بڑا ملک نہیں ہے کہ اگر روس اندر سے ٹوٹ سکتا ہے اور ٹوٹنے کے طرح جا سکتا ہے تو بھارت تو پہلے کبھی ایک ملک نہیں تھا اس لحاظ سے نظریہ تھی اور عقیدے کے لحاظ سے تو یہ تو جبرن باہر سے اس کو ایک ملک بنا کر رکھا ہوا ہے تو اس ملک کے اندر ٹوٹنے کی سارے عوامل موجود ہیں اور یہ بڑا علمیہ ہوگا تاریخ کا کہ اگر بھارتی لیڈروں کی ہر درمی کی وجہ سے ایسی صورتحال کسی وقت پیدا ہو جائے تو اس لئے میں اس تحریک کے بارے میں تو خدا کے فضل کرم سے پوری طرح پرمید ہوں ملک یقین رکھتا ہوں کہ ایسے ہی ہوگا آپ کا کہنا یہ تو بجائے سرزار صاحب کی یہ جو تحریک ہے یہ تقریباً کیا میں پاکستان کے ساتھ ہی شروع ہوگی تھی لیکن ملک اس سے پہلے یہ دیکھیں انیس سو اکتیس میں یہ اکتیس کہاں اور پاکستان کی تو انیس سو چالیس میں تحریک اس طرح پوری طرح چلی تو انیس سو اکتیس میں کشمیریوں نے خون دیا دو قومی نظریہ کے بنیاد اگرچہ دو قومی نظریہ اس دفعہ اس وقت ابھی پوری طرح اپنی شکل و صورت میں نہیں تھا مگر بنیاد یہی تھی کہ ایک غیر مسلم قومت تھی وہاں اور وہ جبر و ظلم کر رہی تھی تشادت کر رہی تھی تو اس کے نتیجے میں اکتیس میں لوگوں نے جانے دی ہیں تو اس لحاظ سے یہ تحریک جیسے آپ کو مارا دیجئے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو گزرستہ چاند ماہ میں اس میں تندی اور تیزی جو آگی ہے اس کی کیا وجہ دے اس میں تندی تیزی کی دو تین بڑی بنیادی وجوہات ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان کشمیر کی آزادی کی بنیاد پاکستان کا استحقام ہے اور اس کی سلامتی پاکستان جتنا مستحقم ہوگا کشمیر میں آزادی کے عوامل اور ناصر اتنی ہی کار فرما ہوں گے اور تیزی سے کام کریں گے اور میرا خیال یہ ہے کہ جیولاد صاحب کے زمانے میں شہید صدر کے زمانے میں پاکستان کو بہت استحقام ملا ہے اور اس سے خود بہت دینے آپ دیکھئے پیسٹھ میں ہمیں تھوڑے سی ستر میں پیسٹھ میں تو نہیں ستر میں جو ہمیں نقصان اٹھانا پڑا جو علمیہ ہوا اس کے بعد ایک دم تحریک کشمیر میں جو آزادی کی جو بات ہوتی تھی وہ دب گئی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ شاید آپ کبھی کوئی نام نہیں لے گا تو وہی خود دلیل ہے اس بات کی کہ یہاں جب تحریک چلی ہے تو پاکستان کے استحقام کے بنیاد پر چلی ہے کہ پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے کشمیری کو یہ یقین ہو جائے کہ پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو کشمیری جانے دینے کے لیے پہلے بھی تیار تھے ایک تو یہ اس میں عوامل میں ایک یہ بات شامل ہے پھر اس کے آگے ایک دو باتیں اور ایسی شامل ہیں کہ جو بڑی تاریخی ہیں اور حقیقی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس عصنا میں جب افغانستان میں تحریک چلی اور پاکستان مضبوط ہونا شروع ہوا تو بھارت نے یہ خطرہ محسوس کیا کہ اس سے کشمیر میں بھی تحریک چل پڑے وہ ہم سے تسلیم کرنا چاہیے کوئی ان کی تعریف نہیں ہے مگر حقیقت ماننا چاہیے کہ وہ سوچنے میں ہم سے بہت آگے ہیں ہم کوئی واقع ہو جائے تو شاید سوچنے شروع کرتے ہیں وہ واقعات سے پہلے سوچتے ہیں انہوں نے اس بات کو دیکھ لیا تھا کہ کشمیر میں پاکستان کے استقام کے ساتھ تحریک وابستہ ہو جائے چنانچہ انہوں نے دو باتوں پر بہت زور دے ایک اس بات پر زور دیا تیبلکہ تین باتوں پر زور دے ایک اس بات پر زور دیا کہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کر دیا جائے چنانچہ وہ بڑے سائنٹیفک طریقے سے لاتے رہے باہر سے غیر مسلموں کو لاکر وہاں اور غیر مسلموں میں سے ان لوگوں کو لاتے رہے جو باقی صوبوں میں پریشانی کا باعث بنتے ہیں اپنی بد کرداری کی وجہ سے ان کو لاکر کشمیر میں آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک تک قسم کے سیمی ملٹنٹ لوگ جو ہیں وہ لاکر وہاں آباد کرتے رہے اس کی ان نے بڑی کوشش کی اور اس کا بھی رد عمل پھر ظاہر ہے کشمیریوں پر ہونا تھا جب وہ یہ دیکھیں کہ ان کے آبادی کے تناسبی تبدیل کیا جا رہا ہے تو پھر وہ اس سے پریشان تھے دوسری بات جو انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کشمیریوں کا جو اسلامی تشخص ہے اس کو تحلیل کرنے کی طرف بہت توجہ دی انہوں نے تعلیمی اداروں کے اندر صحافت میں تہذیب و تمدن میں حتیٰ کے لوگوں کے اخلاقیات جو ہے اس میں بہت دخل دیا جگہ جگہ شراب کی دکانیں سستہ شراب بیجنے شروع کیا بلکہ ان کی کوشش یہ رہی کہ وہ آزاد کشمیر کو بھی اس میں شامل کریں اور سستی شراب اس طرف بھی بیجیں تو اس طرح لوگوں کو اخلاق باختہ کرنے کی طرف پوری توجہ دی انہوں نے اس کا بھی رد عمل شروع شروع میں تو کشمیری نوجوانوں نے تو سمجھا کہ ٹھیک ہے جیسے عام عادت ہوتی ہے جوان سال نسل کی لیکن یہ اللہ کا بڑا کرم ہے اور عجیب بات ہے جس کی ہمارے پاس سوائے اللہ کے کرم کے کوئی اور دلیل نہیں ہے ہم نے کچھ نہیں کیا مگر خود اس کشمیری نوجوان کو یہ احساس ہو گیا مرد اور عورت کو کہ بھارت ایک سوجہ سمجھے منصوب کے تحت ہمارے اخلاق کو برماد کرنا چاہتا ہے دینی تشخص کو تحلیل کرنا چاہتا ہے پیشتر اس کے خام طور سے آگے پڑھیں دورانے گفتگو آپ نے ایک بات کی ہے کہ انیس سو ستر میں یہ تحریک قدر مات پڑ گئی تھی کیا آپ کے خیال میں اس کی ایک وجہ شملہ ایگریمنٹ تو نہیں ہے اس کی دو وجہ تھی ایک شملہ ایگریمنٹ اس کی وجہ تھی اور دوسری وجہ خود جو ہمیں جس علمیہ سے دو چار ہونا بڑا مشرقی پاکستان ہمارا جو بازو کھٹ گیا اس کی وجہ سے خود بخود یہ اعتاثر ہو گیا کہ پاکستان اب زندہ رہنے کے اور سلامتی کے اور اس سے کام کے قابل نہیں ہے تو اس کا سب سے بڑا اور برا اثر وہ کشمیریوں پر ہی پڑا تھا اور بھی عالم پر پڑا لیکن کشمیریوں نے اس کی بہت سزاو تو میں ارز کر رہا تھا کہ بھارت نے اس پر جب بہت زور دیا شدت کے ساتھ تو اس کا پھر ایک رد عمل ہوا مجھے بہت اچھی طرح ان نوجوان جو باہر سے آتے تھے اندوستان سے باہر سے کبھی سعودی عرب میں امریکہ میں انگلستان میں ملتے تو ان سے بات ہوتی تھے تو وہ خون کی آنسو روحتے تھے یہ بات کہ کے تو پریشان ہو جاتے تھے کہ ہم آگے کیا بات کریں تو اس سے بھی لگتا تھا کہ وہ رد عمل جو ہے وہ کہیں کہیں کسی نتیجے پر پہنچے پھر تیسری بات جو تھی وہ تھی کہ عالمی سطح پر بھارت نے ایسا دباؤ ڈالا کہ کشمیر کا کوئی نام ہی نہ لے اب کشمیری چونکہ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اس لیے وہ اس کا بھی احساس کر رہے تھے کہ بھارت نے بہت بڑا دباؤ ڈال کر کشمیر کا نام ہی میرانے کی کوشش کی ہے کسی میں نے کوئی نقشے میں نہیں آنے دیتے کہ نقشے میں آ جائے تو اعتراض کرتے ہیں ورہ ورہ تو اس طرح یہ اس کا بھی ایک بڑا شدید فطری رد عمل ہے تو آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ وہاں جو مختلف بھارت نے اقدامات کیے اس کا ایک قدرتی رد عمل جو ہے ایک فطری رد عمل جو ہے لیکن کیا آپ یہ ہمیں عزرہ کرم بتائیں گے کہ کوئی مقوضہ کشمیر میں کوئی خاص گروپ یا خاص جماعت یا خاص طبقہ ہے جو کہ آزادی کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے یا یہ جو تحریک ہے یہ پورے کشمیریوں کی تحریک ہے نہیں سر یہ بالکل پورے کشمیریوں کی تحریک ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں جماعتیں بھی کام کر رہی ہیں افراد بھی کام کر رہے ہیں اناثر بھی کام کر رہے ہیں یہ سب چیزیں آپ نے کہاں درست ہیں مگر وہ سب مل کر کر رہے ہیں اس وقت آپ دیکھئے ملازمین نے ہرتال کی تو سب ملازمین نے ہرتال کی ملازم ایسا طبقہ ہے جو آزادی کی تحریک میں کوئی ہرتالیں نہیں کرتے عام طور پر سویہ تحریک پاکستان کے بہت کم ایسا ایسی مثال ملتی ہے مرد، عورتیں، بچے، بوڑے، ضعیف ہر قسم کے لوگ اس کے اندر شریک ہیں تو یہ پورے ریاست جمعہ کشمیر کے لوگوں کی تحریک ہے خاص طور پر اس وقت جو وادی پر مرکوز ہیں تو اس طرح میں گزارش کر رہا تھا کہ اس طرح ان سب اناثر نے وہ عامل نے مل کر اس تحریک میں تیزی پیدا کر دی اور پھر جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ افغانستان میں اردگرد کے حالات آپ دیکھئے جو ہو رہے تھے تو ان تحریکوں کی وجہ سے بھی ریاست جمعہ کشمیر کے اندر لوگوں کو شیعہ ملی وندہ ساڑھے چار سو سال سے جو لوگ عامل پسند تھے وہ کوئی جیسے لوگ کہتے ہیں پرپاگنڈا کرتے ہیں اندوستانی کرتے ہیں خاص طور پر کہ یہ پاکستان نے کوئی اس میں کوئی اسلاح بیجا ہے دراصل اس طرف آنے ہی والا تھا کہ یہاں تک مطلق مقوضہ کشمیر کے اندر کی صورتحات اس طرح میں سمیتا ہوں کہ پورے عالم اسلام یہ پوری دنیا جو ہے بڑی عادتہ کو واقف ہے ایک سوال پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں جو حریت پسند ہیں ان کی لا محالہ ازاد کشمیر سے اور اسی طرح پاکستان سے کچھ توقعات ضرور ہوں گی چونکہ پاکستان میں جیسے آپ نے ذکر کیا افغانستان کا پاکستان نے افغانستان کی ازادی کے لیے اور اسی فوجوں کی مضاہمت میں اہم کردار ادا کیا تھا اس حوالے سے لا محالہ مقبوضہ کشمیر کے حریت پسندوں کی توقعات پاکستان سے بھی کچھ ہوں گی کیا آپ کے خیال میں ان لوگوں کی توقعات آپ سے یعنی کہ ازاد کشمیر سے اور پاکستان سے پوری ہوئی میرا پورے بسوق سے تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کی توقعات پوری پوری ہوئی ہیں کیونکہ توقعات کی بھی کوئی حد نہیں ہوتی لیکن میرا خیال ہے کہ جنرلز جاہلحق کا دور ایسا تھا کہ جس دور میں کشمیری مطمئن تھے کہ جو کچھ وہ کریں گے وہ کر سکیں گے اور پاکستان کی طرف سے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور اگر ہو سکا تو امداد کرنے میں بھی دریگ نہیں کیا جائے گا تو اس طرح سے وہ توقعات ایک ہاتھ تک پوری بھی ہوئیں اور پھر شک و شبہ میں بھی پڑ گئیں کیونکہ حالات سیاسی جب شب و فراز شروع ہو گیا تو اس کے بعد کچھ تھوڑا بہت اثر زیادہ تو نہیں بڑا اللہ کے فضل کرم سے لیکن کچھ یا کچھ متاثر وہ صورتحال ضرور ہوئی ہے ان تبدیلیوں کی وجہ سے یعنی جو کہ ازاد کشمیر میں یا پاکستان میں جو تو وہ بات بیچ میں رہ گئی کہ یہ بارد کی طرح سے یہ پروپیگنڈا بہت ضرور پر ہے کہ پاکستان یہ سب کروا رہا ہے لیکن ایک بڑا تاریخی سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان ساڑھے چار سو سال جو کشمیری خاموش تھا پاکستان نے کیا ایسا جادو کیا ہے چھوپن تر کیا ہے کہ ایک دم وہ تحریک چند پڑی ہے وہاں پاکستان کے کہنے سے اگر ہوتا تو پہلے کیوں نہ ہوتا تو یہ بالکل غلط اور بے بنیاد الزام ہے یہ تاریخی عمل کا حصہ ہے اور اس ایسے نکتے پر پہنچا کہ جہاں یہ تحریک باہران چلنا تھی اور اس کو فائدہ جنہ ناصر سے پہنچا وہ میں نے آپ سے گزارش کر دیا ہے یہ میں سوال دراصل کیا تھا کہ جیسے آپ نے فرمایا وہ بالکل درست ہے کہ جو تحریکیں ہیں مقامی طور پر ہی جنم لیتی ہیں اور ظاہر ہے باہر سے آپ اس کو کوئی اکسپورٹ نہیں کر سکتے کیونکہ صحافی کے ایسے سے ہمارا بھی رابطہ رہتا ہے وہاں کے مارکوز اخبارات آتے رہتے ہیں کچھ لوگ ہیں جن کے عزیزوں کار پاکستان میں ہیں یا ازاد کشمیر میں ہیں وہ لوگ بھی یہاں عطی رہتے ہیں ان سے ماری ملاقاتیں ہوتی ہیں تو بہت سکات یہ مجھے تاثر پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ شاید پوری طرح مطمئن نہیں ہیں اس اور ان کی وہ توقع پوری نہیں ہو رہی جو کہ وہ ازاد کشمیر سے یا پاکستان سے اس سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے کوئی فوجی سازو اسمان کی کوئی ان کو طلب تھی یا ان کی ڈیمانڈ ہے لیکن وہ جو اخلاقی سیاسی قسم کی حمایت ہوتی ہے اس سے غالباً وہ مطمئن نہیں بات یہ ہے زید صاحب کہ ماضی میں حکومتوں کا کردار جو ہے وہ خاص طور پر سمنا معالی کے بعد پاکستان کی جتنی حکومتیں ہیں اس طرح کی قیادت سچی بات ہے کوئی عقیدے والی جورتمند اور فیسک ان باتیں کرنے والی کی قیادت بدقسمتی سے ہمیں میسر نہیں آئی ملک کے اندر قائد عظم کے بعد زوال ہوتا چلا گیا درمیان میں زیادہ علاق صاحب نے اس کو سہرا دیا اور استحقام کے طرف ہم لوٹ کر آئے پھر ایک سیاسی تلاتم شروع ہو گیا اس وجہ سے پاکستان کی حکومتیں پھر سمنا معالی بیچ میں آ گیا اور ہماری جب حکومتیں کمزور ہوتی ہیں تو وہ دوسروں کے وعدوں پر اعتماد کرتی ہیں اور دوسروں کے وعدوں پر اعتماد کرنے کے ویسے اپنا کام جو ہمیں کرنا ہوتا گھر میں وہ نہیں ہم کر پاتے لیکن اس ساری چیز کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر میں تحریک کا جو جاری رہنا ہے یہ بزات خود ایک بڑا کارنامہ ہے تحریکی کارنامہ ہے اور وہ اناثر جو اس تحریک کی مدد کا باعث ہو سکتے ہیں مثلا افغانستان میں اظہر ہے کہ افغانستان کو آپ پاکستان سے ایلادہ کر کے نہیں دے سکتے اگر افغانستان سے کوئی مدد کشمیری مجاہدین کو مل رہی ہے یہ بات معروف ہے کہ کشمیری وہاں جاتے ہیں جا کے تربیت ااصل کرتے ہیں اور ہمیں تو پتہ نہیں کتنے جاتے ہیں کیسے جاتے ہیں آپ نے طور پر جاتے ہیں ہمارے پاس کوئی ریکارڈ بھی ان کا نہیں ہے تو اب اس قسم کی باتیں ممکن ہیں کسی اور ملک میں بھی جاتے ہوں پڑوسی ملکوں میں سے کسی ملکوں بھی جا سکتے ہیں لیکن اس چیز کا بھی دور و مزار اسی بات پر ہے کہ پاکستان کا وجود ہے تو کشمیری اس پر اعتماد کر کے جاتے ہیں اگر خدا رخ خاصتہ یہاں کوئی کمزوری ہو جائے تو پھر اس سے کشمیریوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو اس طرح وہ توقعات جو پاکستان کے ساتھ کشمیریوں کو مابستہ کی ہوئی ہیں وہ پوری طرح تو پوری نہیں ہو رہی ہیں پوری طرح پوری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھارت کی کمیٹمنٹ ہے کشمیر پر وہی کمیٹمنٹ ہے پاکستان سچی بات یہ ہے آپ کی جو اتنی ہماگیر شخصیت ہے اور آپ کی اتنی شخصیت کے پہلو ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ آپ سے میں ازاد کشمیر کے بارے میں بھی پاکستان کے بارے میں بھی اور گلف کے بارے میں بھی سوال کروں لیکن جو وقت کی یہاں کمی ہوتی ہے اس لیے میرا آخری سوال یہ ہوگا کہ یہ جو مقبوضہ کشمیر میں تحریک ہے ازادی کی اس کا مستقبل آپ کے حال میں کیا ہے یہ مستقبل جو لوگ جانے دیتے ہیں ان کا مستقبل تو کبھی شاک میں نہیں ہوتا شاک میں تو اس وقت تھا جب جانے نہیں دے رہے تھے اب جو لوگ اپنی جانے دے رہے ہیں یہ سوال عام طور پر کیا جاتا ہے کہ کیا یہ تحریک چل سکے گی سسٹین کرے گی مجھے پرائیم نسٹر صاحبہ پرائیم نسٹر صاحبہ نے بھی یہ سوال پوچھا تھا کیا یہ تحریک چلے گی سسٹین کرے گی تو میں نے ان کو بھی بتایا تھا کہ یہ تحریک بلکل سسٹین کرے گی کیونکہ جب لوگ جانے دینے چاہ ساڑے چار سو سال کے بعد جو قوم اٹھی ہے اس کو تو چار سو سال لگنا چاہیے بیٹھنے کے لیے کم از کا مگر زیادہ نہیں تو اتنے تو لگنا چاہیے یہ وہ ایکویل ایکشن اور ری ایکشن کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے یہ تحریک چلے گی اور انشاءاللہ کامیابی کے نتیجے پر بھی پہنچے گی خدا نے چاہتا اور کامیابی اس کی وہی ہے کہ کشمیر آزاد ہو اور اپنی آزاد مرضی سے وہ اپنے مستقل کا فیصلہ کریں کہ انہوں نے پاکستان میں شامل ہونا ہے یا ہندوستان میں شامل ہونا ہے اور کشمیریوں کی رائے غالب اکثریت کی رائے میں کہہ نہیں سکتا انفرادی لوگوں کے رائے ہوتی ہیں لیکن غالب اکثریت کی رائے یہی ہے کہ یہ تحریک پاکستان کا حصہ ہے یہ تحریک اور دو قومی نظریہ کا حصہ ہے اور اس لحاظ سے یہ اسلامی تحریک کا حصہ ہے اس کا نتیجہ پاکستان پر ہی جا کے منتج ہونا چاہیے ناظرین جیسے کہ میں آزکار رہا تھا کہ سردار صاحب کی شخصیت ایسی ہے کہ اس میں لا محلہ جی چاہتا ہے کہ آدمی اس اہم مسئلے پر جو کہ کشمیریوں کی زنگی اور موت کا مسئلہ ہے اور اس کا اثر لا محلہ پاکستان پر بھی پڑتا ہے کہ حوالے سے مختلف سوالات کیے جائیں بہرحال میں سردار صاحب کا اس انتہائی ولولانگیز اور امید فضا گفتگو کے لیے ان کا ممنون ہوں اور آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں خدا حافظ